بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے رحمان اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام و اکرام کیا ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے آمین سورہ بقرہ رکو نمبر ایک یہ کتابِ ہدایت ہے متقیوں کے لئے متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قرچ کرتے ہیں قرآن پر اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں نمبر پانچ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے رکو نمبر دو منافقین کے دلوں میں دراصل ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑا دیا ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں ان سے تو صرف مزاق کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے نور بسارت ان سے چھین لی رکو نمبر تین انسانوں سے ایک چیلنج اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے تمام ہم نواوں کو بلاؤ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لو اگر تم سچے ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پھتر اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے میں نہیں شرماتا ان مثالوں سے حق بات قبول کرنے والوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں فاسق وہ ہیں جو اللہ کے احد کو مضبوط باندنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں رکو نمبر چار جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اندیشیوں کا اظہار کیا تب اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتائے اور آدم نے فرشتوں کے سامنے سب کے نام بتا دیے پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھگ جاؤ سب جھگ گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اس کے بعد آدم اور ہوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے خلیب نہ جانا مگر شیطان نے انہیں اس درخت کی ترقیب دی اور اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی کہ جس کو اللہ نے قبول کیا اس وقت اللہ نے کہا میری طرف سے جو بھی ہدایات تمہارے پاس آئے گی اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا رکو نمبر پانچ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تھوڑی سے قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبے نہ بناو جانتے بوجتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو نماز قائم کرو زکاة دو جو لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ رکو نمبر چھے اللہ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا ان کو فراؤن سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو تو زباہ کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا اور اسی فراؤن کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا اور ان کو بخیریت گزار دیا انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چالیس دن کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا پھر بھی اللہ نے معاف کیا ان پر عبر کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داقل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داقل ہونا تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کیا رکو نمبر سات قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلان چٹان پر اپنا عصا مارو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لئے مقصوص کر لیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گھیوں، لیسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو پھر ان بستی پر اور بدحالی مسلط ہو گئی اور اللہ کے غزب میں گھر گئے رکو نمبر آٹھ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ احد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہیں یاد رکھنا انہوں نے اس احد کو توڑا اور پھر ہفتے کے قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو جب اللہ نے گائے کے زباہ کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا کہ کون سی گائے ہو رنگ کیسا ہو اور گائے کی تفصیل کیا ہے آخر کار زباہ کیا رکو نمبر نو اللہ نے بنی اسرائیل کی عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے پھتر سے بھی سخت ان میں ایک گروہ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے بس اپنی بے بنیاد امیدوں آرزووں کو لیے بیٹھے ہیں یہ بس وہم اگمان پر چلے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوزق کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے انہیں دوزق کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا خطاکاری کرے گا وہ دوزقی ہے دوزق میں ہمیشہ رہے گا رکو نمبر دس بنی اسرائیل سے احد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماباپ رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا زکاة دینا آپس میں ایک دوسرے کا قون نہ بہانا ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا مگر سوائے چند کے تمام نے اس احد کو توڑ دیا اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا گھر سے بے گھر کیا فدیہ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں زلیل و خار ہو کر رہے آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے رکو نمبر گیارہ اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں بنی اسرائیل پر اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائد کرتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آقرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مقصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے اس لئے ان کے عامال کا تقاضی یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائیں رکو نمبر بارہ جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائل کے دشمن ہیں اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے بابل میں اللہ کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے وہ پہلے ہی صاف متنبہ کر دیتے تھے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے تم کفر میں مبتلا نہ ہو یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں انہیں قوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا قریدار بنا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکو نمبر تیرہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی بات چیت میں یہودیوں کے الفاظ یا ان کا انداز نہ اختیار کریں راعینا نہ کہیں بلکہ انذر نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے نہ کریں جس طرح پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا کر ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اسی لئے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انہیں معاف کرو اور دین پر جمع رہو جنت نہ یہودیوں کے لئے ہے نہ عیسائیوں کے لئے جو بھی اپنی حسدی کو اللہ کی اطاعت میں سوب دے اور نیک روش پر چلے اس کے لئے اپنے رب کے پاس بڑا عجر ہے رکو نمبر چودہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈڑتے ہوئے جائیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آقرت میں عذاب عظیم اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہی حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی قاہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے رکو نمبر پندرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اتر گئے تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوہ بنایا اور ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لئے مرکز اور امن کا مقام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کی جائے عبادت کو اپنے لئے جائے نماز بنا لو اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید کی کہ میرے اس گھر کو تواف اعتقاف رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے یہ قدمت قبول کر ہمیں اپنا مسلم بنا ہماری نسل میں ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو ہمیں عبادت کے طریقے بتا کوتاہیوں سے درگزر فرما ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سمار دے رکو نمبر سولہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراں کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وسیعت کی میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان رسولوں کے جرمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں